بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تمام دوستوں کو اپنے نئے ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام دوستوں کو سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے سد کے ہمارے لئے خوشییں لے کر آئے اور ہمیں ہر طرح کی تکلیف پریشنی سے محفوظ فرمائے اور شپیشلی یہ جو دنیا کے اوپر اس وقت عذاب آیا ہوا ہے اس سے ہمیں ہر حال میں محفوظ فرمائے تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی گزارش ہے کہ پریز آپ نے اس ویلوگ کو ایند تک دیکھنا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ویلوگ ہے تو بینہ دیر کی اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں جی تو فرنز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے ملک میں جو گندم کی کٹائی ہے وہ اپنے فل عروض پر جاری ہے دو تین دن بارشویرے سے کٹائی روک گئی تھی لیکن اب ماشاءاللہ سورج بھی اپنی اس طرح کہتے ہیں فل گرمی دکھا رہا ہے اور لوگ اپنے فل زوروں سے گندم کی کٹائی کر رہے ہیں اور جو گرمیاں کا موسم ہے وہ تقریباً فل اپنے عروض پر اس طرح کہتے ہیں فل جوبن پر شروع ہو چکا ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے علاقے میں شپیشلی جو موسمِ گرمہ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح کی فرسمیں کس طرح کے درستے اور شپیشلی جو گرمیوں کا ماحول ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور توشی کروں گا کہ آج جو نیچر کے حسین مناظر ہیں شپیشلی جو پرندوں کی آوازیں ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ گرمیوں کے موسمے جو پرندے ہیں وہ درختوں کے اندر چھوپ کر اپنے آپ کو کس طرح یعنی کہ وہ انجوائے کرتے ہیں موسم کو شپیشلی جب دوپہر کے وقت درختوں کے نیچے سائے میں تھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ کیسے حسین مناظر ہوتے ہیں تو فرنز ابھی میں ایک ٹبے کے اوپر جانے لگا ہوں جس کے اوپر کافی بڑے بڑے اور گھنے درخت ہیں اور جو اس طرح کہتے ہیں وہ تھنڈی تھنڈی ہوا کا احساس ہو رہا ہے تو بہت ہی سکون آ رہا ہے کیونکہ دوپ کافی زیادہ ہو گئی تھی یہ دیکھئے یہاں پہ کتنے زیادہ نا وہ درخت ہیں دائیں بھائیں شپیشلی ہمارے یہ دوست کے کچھ باغات بھی ہیں یہ دیکھئے یہ آڑو کے درخت ہیں اور ان کے اوپر آڑو بھی لگے ہوئے ہیں اور کچھ کیکر کے اور یہ پیچھے بانس کا درخت ہے کافی بڑا سرا یہ بھلا اور اس طرف کیکر کے درخت ہیں اور ابھی اگزائٹ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں بہت ہی سکون آ رہا ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے کیونکہ دھوپ کی وجہ سے پرسینہ بھی آ رہا تھا کافی یعنی کہ ہسین مناظر ہیں بہت ہی پیارا موسم ہے سپیشلی جو گرمیوں کے آغاز والا ہوتا ہے یہ دیکھئے کتنا جس رکھنے وہ جنگل والا سین ہے ابھی اس کے نیچے یعنی کہ وہ کافی زیادہ پیل وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں تو احتیاط کرنا پڑتا ہے کوئی سام وغیرہ یا اس طرح کوئی خطرنا رہی جانوبر نہ نکل آئے یہ دیکھئے فرنس ایسے مناظر ہیں سپیشلی جو جب گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے ابھی یعنی کہ جو بہار کا موسم ہے وہ تو تقریباً چلی رہا تھا ابھی رمضان و مبارک بھی آ گیا ہے وہ گرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں تو ماشاءاللہ جو موسم ہے وہ بہت پیارا ہو گیا ہے رات کو سلی ہوا چلتی ہے اور سپیشلی بہر کو درستوں کے سائے کے نیچے سونے کا اور ہی مدہ ہے دیکھئے اتنے ہاتھ اور ہریالی ہریالی اور پیچھے سے وہ دیکھئے نا آپ کو نظر آ رہا ہوگا گندم گولڈن گولڈر میں نظر آ رہی ہے اتنے پیارے مناظر ہیں یہ دیکھئے آگے چلتا ہوں اور اور بھی جو پیارے سے مناظر ہیں وہ آپ کو دوستر ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھئے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ آڑو کے درخت ہیں اور ابھی یہ چھوٹے ہیں فیلال ان کے اوپر جو آڑو لگے ہوئے ہیں تو تقریباً ایک ماہ کے اندر یہ پاک جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی جو جس طرح کہتے ہیں ایک ویڈیو مکمل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا پچھلے سال بھی ہم نے بنائی تھی لیکن وہ ذرا ٹھیک سے نہیں بن سکی تھی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم کوشی کریں گے کہ آپ کے لئے اچھی ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ دیکھئے یہ سارے آڑو کے درخت ہیں تقریباً دس باران درخت ہیں آڑو کے یہ ٹوٹل تو تقریباً یہ ایک باغ والا ہی نظارہ پیش کرتے ہیں پرندے ذرا غور سے سنیے پرندے کس طرح اپنے گیت گنگنا رہے ہیں یہ سفید سفید کتلیاں ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ موسم کو انجوائے کر رہی ہیں یہ دیکھئے بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ یہاں پر یہ دیکھئے پھرانے یہ کتنی زیادہ کتلیاں ہیں یہ کسی جگہ پر ہے پراپر بیٹھتی نہیں ہے یہ دیکھئے کتنی زیادہ ہیں درستوں کے جو جھونڈے ہیں یہ ان کے اندر چھوٹے جاتی ہیں کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ان کی ایک مکمل ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن ان کا ایک دیا تھیرنا بہت زیادہ مشکل ہے وہ دیکھئے سامنے جہاں پر کچھ ناظرہ آ رہی ہیں شاید بیٹھی رہے ہیں یہ دیکھئے یہ اڑ گئی ہیں درستوں کے جو درستوں کے جھونڈ ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں دوپیر کے وقت یہ کتنی پیاری ہے کہ جو چڑی ہے وہ گنگنا رہی ہے اوپر سے سورج کی شوائیں بھی آ رہی ہیں اوپرانز کیسے لگی آج کی ویڈیو میرے گھتا ہوں آپ کو پسند آئے گی گرمی کافی زیادہ ہوگی ہے پسند میں بھی آ رہا تھا میں نے سوچے بلوگ ترانے کرتے ہیں اگر بلوگ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اومرس میں اپنے چیم کی رائے کا ذاہر دھوک کیجئے اور جلاس میں گزارشاہ کے پریزمیٹ چینا اپنے دوست نئی مباس بھٹا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصرہ